بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بٹکوائن کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے بولیش بولیش آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھنے میں یہ ایسے لگ رہے جیسے مزید اوپر چلا جائے گا ففٹی ٹو گراس ہو گیا کل ففٹی ون تھا اس سے پیچھے ففٹی ون مطلب ففٹی ففٹی ون سے اوپر اٹھا ہے کل بیسیکلی ففٹی سے نیچے تھا ففٹی سے نیچے تھا یہ فورٹی پریڈنگ کی بات نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سینریو ہے مارگیٹ کا وہ بولیش شاید نہ ہو اب آپ کہیں گے کہ یہ اوپر جا رہا ہے تو آگے اوپر جائے گا ٹرینڈ لائن اوپر کی بن جائے گی اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ریزن یہ ہے جن لوگوں نے پروفٹ بوک کر کے نکال لیں اپنا پیسہ وہ لوگ نکال لیں گے فیلحال اس کے بعد بتا چلے گا مارگیٹ کی سیچویشن کس طرف جاتی ہے یہ قبل از وقت کہنا یہ بات کے اس نے اوپر چلا جانا ہے ابھی آگے اور کینڈل اوپر کی ابھی میں ویکلی چارٹ بنا لوں ویکلی کا ٹرینڈ آپ کو شاید اوپر نظر آ جائے تو آپ بولیں گے یہ یہ ہفتہ اوپر چلا گیا اگلا ہفتہ بھی اوپر چلا جائے گا تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہو فیصلہ ہے ٹھیک ہے اب ون آور کا ہی اسی وجہ سے میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہنٹ دے رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں جہاں تک ٹویٹر کی بات ہے ٹویٹر تو کہہ رہا ہے کہ یہ بولیش ہے مطلب آہ بولیش ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو اوپر کو پمپنگ آگے ملے گی مزید ٹھیک ہے لیکن بات ہی آ جاتی ہے کہ ایک اگر چھوٹی سی ایک تو کینڈل اوپر کی اگر آپ کو مل بھی گئی تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کینڈل کو دیکھ کے اگر مارکٹ کے اندر این ہو جائیں گے تو اس نے نیچے آ جانا ہے دوبارہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی یہ ہے کہ اب یہ اگر اس کے اندر میں آہ بات کروں ریزیسٹنس کی تو یہ کوئی ریزیسٹنس اس کے اندر دیکھیں کینڈل کے ساتھ سے آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کو لگے گا جیسے ریزیسٹنس ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی ٹھیک ہے ایسے لگ رہا ہے لیکن اب میں آپ کو ریزیسٹنس دکھاتا ہوں اس کا ون آور میں تو ریزیسٹنس کا پتہ نہیں چلے گا میں آجائیں آپ دوستو کوئی بھی ہماری جو صلاح ہوتی ہے کوئی ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ نے فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بلکل ہم نے کہا دیا تو ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا یہ فرنیمنٹل انیلیسز بھی بڑے اس میں میٹر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں ویکلی کے اوپر ایک ریزیسٹنس یہ ہے بڑے آپ کے بڑے بڑا ایزلی آپ کو کلیر ہوگی ہے دوسرے ریزیسٹنس یہاں پہ ہے دیکھ لیں کہ دوسرے ریزیسٹنس کے اوپر پھیر رہا ہے اس وقت یہ کروس کرے گا تو سیدھا اس سے یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کروس کرے گا تو یہ سکسٹی ٹرو سکسٹی ٹری کو ٹچ کر جائے اور اگر یہ کلیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فائنل ریزسٹنس جو ہے وہ سسٹی سیونٹی کے قریب ہوگی جو وہ تو آل ٹائم ہائی کی ولی بات ہوگی نا جو ایک فائنلی بن جاتی ہے تو اس لیے بڑا یہ سوچ سمجھ کے آر ٹریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک بات رہ گئی یہ سپورٹس لیول کی سپورٹس کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کی سپورٹ کہاں پہ ہے پہلی جو اس کی سپورٹ ہے اگر یہاں سے نیچے آتا ہے تو یہ فورٹی ٹو کے لگ پا گیا ہے اچھا اس کے بعد جو سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ دوبارہ ایک تھرٹی فور کے لگ پا گیا اب یہ جو آپ کو سپورٹ لائنز میں اے بی سی والی بتا رہا ہوتا ہوں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے بلفرد آپ یہاں پہ ہیں اس وقت اس کا یہ ایک اینالیسز ٹیکنیکل بتانے کا مقصد صرف صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ شارٹرم ٹریڈنگ جیسی نے کرنی ہے وہ اس کو دیکھے اب یہ پچاس ہزار ہے ٹھیک ہے اس پہ وہ نظر رکھے یہ پچاس ہزار سے اگر نیچے آتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ڈیریکٹ یہاں پہ فورٹی ٹو پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی سیمپل سی کہانی ہے اس میں کوئی راکٹ سینس نہیں آئے بھئی بڑے جو لوگ پھنے ہاں بان رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس میں یہاں سے اوپر جانا ہے یہاں سے نیچے آنا کوئی سینس نہیں ہوتی میں بات کرتا ہوں ٹیکنیکل ٹھیک ہے فنڈیمنٹل بھی میں بات نہیں کرتا فنڈیمنٹل میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب بولیش ٹرینڈ ہے اس نے اوپر چالا جانا ہے اب صرف فنڈیمنٹل پہ رہیں گے تو وہ تو رسک ہو جائے گا صرف ٹیکنیکل پہ بھی نہیں رہا جا سکتا تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصل ہے کہ جس پرکار سے یہ اوپر جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے یار یہ آگے بھی اگلے ہفتے بھی چھوٹ جائے گا اوپر اس طرح نہیں ہے آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے آورلی بیسیز بھی آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کریں آپ اس پر پروفٹ بک کریں اور نکلیں یہاں سے بات ختم ادروائز آپ اگر کریں گے تو وہ پھر آپ بھز جائیں گے ہو سکتا ہے آپ جہاں یہاں پہ انٹری کر لیں ہو سکتا ہے آپ اس کو فورٹی نین ففٹی پہ آپ لوگ انٹری کر رہے ہیں اور یہ نیچے آ جائے تو یہ اس لیے یہ بڑے طریقے سے کرنے والی گیم ہے جو لوگ انٹ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ ویٹ کر لیں اگر تو اوپر جاتا نظر آتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جائیں اور اگر نیچے یہاں سے آتا ہے تو آپ خاموشی سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں آپ سپورٹ لگا سکتے ہیں اس پر سپورٹ ریڈنگ کر سکتے ہیں اس پر دوستو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کریں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں